اچھا چیز اور جب پہلے سے وہ یستفتہونا علی اللہزین کبھر کافرین کی اوپر کفار کی خلاف میں بھر اسرائیل سنتہ طلب کے لئے استفتہ یستفتہ استفتہ ٹھیک ہے جی؟ کا معنی کیا ہے بتو؟ فتحہ طلب کرنا ٹھیک ہے؟ ایک پہ نہیں اور اچھا جب یہ معنی ہے یستفتہ کانو من قبل یستفتہونا علی اللہزین کبھر کافروں کے اطلاف فتح طلب کرتے تھے مسرت طلب کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ اللہم من سونا بالنبی المبعوث فی آخر زمان ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں مدد دے نبی آخر زمان کی وسیریں اور برکت سے سیروں کے حوالے لکھو کھو تفسیر بیضاوی یستفتہونا یستفتہونا علی اللہزین کبھروں کا کیا معنی ہے جی؟ کہ وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں فتح و مسرت دے دیں بالنبی المبعوث کی آخر زمان اللہم من سونا علیہم بالنبی المبعوث کی آخر زمان جلالین میں تفسیر ملھری میں تفسیر بیضاوی میں وغیرہ وغیرہ دیگر تفسیروں ٹھیک ہے جی؟ یہ کہتے تھے قانون من قبل یستفتہونا علی اللہزین کبھروں چلو لکھو وصیلہ فی الدعاء یہ پرنو کی بیچے کوئی سوئے ہوائے دیکھو جاں لکھو دعا دعا میں وصیلہ کا مسئلہ یہ مسئلہ انتہائی نظائی بنا دیا ہے آدمی کوئی دعا کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دعا ہاتھ اٹھا کر کہ یا اللہ نبی اکرم علیہ السلام کی تو میں ٹھیک ہے جی؟ نبی علیہ السلام کی برکت سے میرا ایک کام کر دیں خلوفہ راشدین صدیق اکبر کی برکت سے فاروق شعظم کی برکت سے میرا ایک کام جلدی سے ہو جائے جائز ہیں یا نا جائز ہیں کوئی آدمی یہ کہیں کیا اللہ میں نے جو تفسیر پڑا ہے اس تفسیر کی برکت سے میرا کام کر دیں جائز ہیں یا نا جائز ہیں تو پہلے مفتی نہ بنو نا میں آپ کو سورتیں نکال رہا ہوں توسن وسیل کا معنی قرب توسن کا معنی قرب پکڑنا کسی کے قرب کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہیں اللہ سے اس کا واسطہ دے کر بھی اپنا کام کرانا یہ جائز ہے یا نا جائز ہے بعض سورتیں جائز ہیں اس میں کسی کرتے ہیں توسن بالاعمال الفاظلہ سب کے نزدیک جو ہے اپنے کوئی نیک عمل پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے اکتاز رکھ کرنا درخواست کرنا سب کے نزدیک جائے بخاری شریف میں روایت موجود ہے حدیث الغار کہ تین شخص تھے نیک تھے تھی اور کہیں جا کر کہ اس میں کام نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جی ایک نے کیا پیش کیا بتاؤ جی ٹھیک ہے تھوڑا سا کسر دیا جائے لیکن وہ کامل نہیں ہٹا شخص دو قایا نا دوسری نے کیا پیش کیا بتاؤ جی ٹھیک ہے وہ جنا والا آخری میں ہوا ہے دوسرے نے کیا پیش کیا لیکن اور تیسری نے کہا کہ مجھے بہت پسند تھی میری قزم نے کی تھی اور مجھے پیسوں کی ضرورت مقلع پیوایا تھے اس کو پیسوں کی ضرورت تھی اس نے پیسے طلب کیا تو میں نے اس طالبہ کو پیسے دے دیا لیکن وہ مجبور تھی جب ہین وقت پہنچ گا تو اس نے کہا کہ یا عبداللہ علیہ اتقل اللہ خدا شکریہ فضا تب تہل خاتب ٹھیک ہے جی اس وجہ سے جو ہے میں نے اس کام کو پرک کیا ہے اگر اللہ آپ کی آن قبول ہے آخری میں جو آخری کام ہوا ہے یہ اللہ تعالی علیہ مطلب ہے تو یہ توصل ہے بالاعمال فاضلہ توصل بالاعمال الفاضلہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سارے مانتے ہیں اہلِ جیس بھی مانتے ہیں اور مماتی اینڈ کمپنی بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے جی اب رہ گیا اب رہ گیا ہے تمسل بزوات الفاضلہ اعمال فاصلہ تو ہو گیا نہ عمل کو خدا کیلئے شرک وہ لوگ کہتے ہیں انتبوہس بسید شرک کے خدا سے پر آہراس مانگو کسی کو بیج میں نہ لاؤں لاؤں گے تو پھر کیا ہوگا شرک ہو جائے تو کیا آپ نے عمل کو خدا کے ساتھ شرک کر سکتا ہے کر سکتا ہے تو یہ تین آدمیوں نے جو کیا یا اللہ اس کی ہوئے تو عمل کے سو جب ٹھیک ہے یہ شرک نہیں ہے شرک کس کو کہتے ہیں وہ الگ چیز نہیں ہے اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا یہ اپنا عمل پیش کر رہا ہے نہیں سمجھنا ہے خیر بہرحال توسل بن عمال فازلہ جو ہے سب کی نزدیک کیا ہے اہل الدیس کی نزدیک کیا ہے اور کمپنی کی نزدیک اب رہ گیا کیا بتا ہے توسل بن زوات الفازلہ کیسے کہے کہ یا اللہ پیغمبر کی تفیل سینے ایک علم سے پوچھا اشاعتی تھا تفیل شفیل کچھ بھی نہیں اس لکھا کیا کہا جی؟ تفیل شفیل یہ زیادتی ہے پیغمبر علیہ السلام ایک کتاب ملتی ہے نور ایزا نام کا کیا ہے جی؟ نور ایزا ٹھیک ہے جی؟ حافظ ابو حمار ٹھیک ہے جی؟ شرم بلالی کی ہیں جنہیں اس کتاب کو پڑھا بھی ہے پڑھا بھی بہت 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 کتاب ہم نے نہیں پڑھا شرم بلالی کی مشہور ہے کہ عمار شاہ کاشمیری مصری مصری عالم تھا یا وہ عمار آخر دسویں سیدی حجری کا عالم ہے حفاظ حدیث میں سے اب نے تخصص کیا ہے؟ نہیں کیا؟ مراق الفلاح اس پر جو ہے لگی ہوئے دارستان میں ہیں بہت بڑی کتاب ہے مراق الفلاح شرح نور ایزا ایزا تو نور ایزا نے آگے جا کر کی زیارت حج کے بعد میں زیتر کیا ہے کہ آدمی نبی اسلام کی بہت جو ہے محبت میں بھرے والے پاس کی پیغمبر کی روزے کے پاس جائیں صدیق اکبر کے پاس جائیں کہ آپ تو سانس نیری ایز آپ نے اسلام کا خلیق مارا ہے یا حضرت ہمارے اوپر رحم کرو میرا یہ کام کرو اللہ کے پاس پر یہاں آگے انتا فاروخ الاعظم ٹھیک ہے جی؟ اچھا آپ سے جو حق اور باطل میں امتیاز ہوا ہے آپ میرے بارے پر جو ہے یہ سارا وسیلہ وہ ہم پر بھیجی کر دیا گیا حضرت سے کمپنی والے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ شیرک لیتے ہیں یہ مدرس کی تھا کوئی شیرک لیتے ہیں اعظام میں یہ طریقہ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اسلام کی طفل سے اور آپ نے اسلام کی حرمت سے بحرمت بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی شیرک نہیں ہے یاد ایک حوالہ لکھو چلو کمپنی کی پاس اس کا کوئی جواب دیئے کتاب ہمارے شیخ کے شیخ مولانا حسین علی و بھچر علی و رحمہ اللہ تعالی تحوہ ابراہیمی ہے اس کا نام کیا نام ہے جی؟ آکھری میں اس نے سلسلہ ذکر کیا اس سلسلہ بھی حرمت قاسم نالوتوی رحمہ بھی حرمت شیخ شیط احمد جن جوہی رحمہ بھی حرمت قلعہ بھی حرمت شیخ بھی حرمت بھی حرمت بھی حرمت رسولت العلومی میں پڑھتا تھا انہوں نے یہ رسالہ شائع کیا تو اشاعتیوں نے وہ بیج میں جو صلح والا ہے جس کو حضم کر کے لئے اشاہ ہے تو لوگ والوں نے ترجمے کی ساتھ شاہر کے لئے اوپر عبارت ہے دیتے ترجمہ ہے اب دیکھ اس کا جواب دیا میں کوئی سال میں پڑھا تھا تھا ایک موری صحب والی آئی دیاز مباس میں نے کہا یہ قول کہنے والا قول مشرق ہے دجال ہے میں نے کہا اگر شیخ حسین علی بھی کہا شیخ حسین علی کوئی کہا دجال ہے میں یہ کتاب کو جواب دیا ابھی دیکھ رہا ہے چشمیں پینا ہوئے کنو پر دیکھ رہا ہے پہ بھی نیچے دیکھ رہا ہے کل تک جواب دیتے ہو کہ اس کے ہے نیچے تو ترجمہ بھی میرے دیں گی اس کے بعد جو میرے پاس بھی نہیں آیا کہ جواب بھی نہیں دیا ٹھیک ہے اس کے جواب ان کے پاس کچھ بھی نہیں دیں گی سمجھ میں گئے جی تو پیغمبر اسلام کی طفیل سے وسیلے سے یا اللہ پیغمبر کی برکت سے تم بتو ضمیر گواہ ہے کہ یہ شرک ہے نہیں سمجھیں یہ شرک نہیں ہے سب کے نزلی کی جائے گی شاہ اسم الشہید سید احمد شہید حافظ ابن تیمیہ یہ سب اسے قائم دیا ہے اس کے حرمت حرام ہو لی شرک ہونے کے مقائل نہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بحرمت میں جو ہے قض میں لوگ ذکر کیا ہے ٹھیک ہے کراہیت بعض نے ذکر کیا ہے وہ خند و تقائف میں موجود ہے ٹھیک ہے کراہیت میں اس معنی میں کی معتزلہ بحرمت فلاں کی حرمت اور فلاں کی وجود کی وجہ سے یعنی وہ معتزلہ کا مذہب آ رہا ہے کہ وہ جو ہے اللہ پر اصلح لے وہ معتزلہ کی مذہب کی وجہ سے ایک مقروع قرار ہے ذکر کیا ہے وہ اپنے جگہ پاک ٹھیک ہے جی اچھا آپ کچھ صورتیں اور بھی ذکر کرو تین صورتیں اور ذکر کرو تین صورتیں دیکھو آدمی ادھر سے ہے کہتا ہے کہ جی مانتا ہے دعا کرتا ہے اور یہ عقید رکھتا ہے کہ جو قبر میں پیر فخیر ہے وہ میرے بات سنتا ہے ٹھیک ہے یا یوں کو براہراز قبر سے جا کر کہتے ہیں اے پیر فخیر مجھے جو ہے بیٹھا بیٹھی دے دو بل ادفاق یا حرام شرک کی ٹھیک ہے اور ادھر بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے یا اللہ تو فلا کی برکت سے فلا کی طفل سے میرے ساتھ میرے ان کے ساتھ محبت ہے فلا آدمی کی وجہ سے نیک اللہ حق کا بندہ ہے آپ میرا کام کر دے یہ وسیلہ پر دعا ہے جائز ہے اقصہوں کی نزدگی جائز ٹھیک ہے قبر کی پاس جا کر کہتا ہے قبر والا تو اللہ کیا میرے سفارش کر دی یہ جائز ہے یہ سوائے موتا والے کہتے ہیں یہ جائز ہے سمجھنا گے کہ وہ چونکہ یہی حافظ شرمبلالی کی بارت مہا پر کیونکہ شرک نہیں ہے وہ بس روحالیات اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کوئی جبر میں ہی ہے مطلب ترخواست ہے یہ آنت وہاں کرنا ہے حاصل دینے والا موتی اللہ کے ساتھ بعض نے کہا کہ یہ شرک کا دروازہ ہو سکتا ہے من کرو یہ بھی من کرو اور جو انکاری ہیں سفائے موتا کی وہ اس کو لغو ہوتی کیونکہ وہ سنتا جب نہیں ہے تو وہاں جا کر آپ یہ کہے کہ اللہ کی یہاں جو میں سفائج تو لیا دے لغو ہوتے نہیں سمجھ میں آئے جی باہر صورت جو ہے فتاوہ مختی محمود محمود رحمہ اللہ تعالیٰ کی شروع جلد میں تم دیکھو وسیلہ فی الدعا سب کے نزدیک آنسوں جماعت کے نزدیک جائے سوائے سرمت حافظ عبد الحیلک نبی رحمہ اللہ تعالیٰ پائکہ محتیش شہدستان کا قاسم نمتی کی زمانے کا ہے شروع خائن کی حاشے میں بیانا العبد المتوسل اللہ تعالیٰ بی اخوة زریعت کی حاشم عمدت الرعایٰ وعلا زکر کرتے و لنا احادیس السحا تدلو على انہ توصل بی زواد الفادلہ و بالاعمال الفادلہ سابت لنا احادیس السحا تدلو على انہ توصل بی زواد الفادلہ سابت ٹھیک ہے جی ہمارے پاس احادیس ہے غالبا احادیس السحا ہے غالبا جو دیکھو اللہ تدلو على انہ توصل بی اعمال الفادلہ و بزواد الفادلہ جو نے ٹھیک ہے جی اور یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ جی وسیلہ نہیں کرو گے تو دعا قبول ہی نہیں ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں کی جس طرح اس عمل کی جو حیثت اس آدمی نے اپنا عمل پیش کیا اگر عمل نہ ہوتا تو اللہ تعالی میرا کام کر لے تو تب یا عمل کیوں پیش کیا ہوں تین آدمیوں پر کچھ نہ کچھ تو ہے اچھا تقیش مانی صاحب نے ان عام الواری میں ذکر کیا ہے اللہ نے ساتھ بھی کو بڑا عجم دیا ہے ساری جو سورتیں دیکھو بالا آخر توصل بالعمال کی طرف وجود یا اللہ پیغمبر کی وسیلت پیغمبر کے ساتھ ہماری محبت ہے محبت ایک عمل ہے یا نے صاحب اکرام اکار کے ساتھ ہماری محبت ہے ٹھیک ہے ایک تعظم کا قیدہ ہے اور یہ ایک عمل ہے اسی عمل کی وجہ سے آپ عمارہ یہ کام کریں بالاخر جو ہے وسیلت توصل بالعمال کی طرف وجود چلو اس کے طرف قائل ہو وہ لوگ کہتے ہیں کہ توصل بالزوات فازل جو شرق لازم آئے تو ہم کہتے ہیں کہ عمل کو خدا کا شرق ٹھہرانا جائز ہے یہ مائد شرقے شرقیہ ہی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ عمل آ جائے تو پھر وہ جائز ہو اور انسان آ جائے تو جائز نہ وہ ایسا نہیں ہے شرق شرق یہ ہے ٹھیک ہے صحیح باتیں کی وسیلت جو ہیں اسرہ لیل اجابت دعا میں وسیلت اسرہ لیل اجابت اور صلح صالحین کا طریقہ ہے کوئی وسیلت نہیں کرتا ہے تو کافر نہیں ہے اور احراز اللہ تعالی سے مان لیکن کرتا ہے تو گمراہ مشرق نہیں ہے اب یہ کی نہیں سمجھ جائے جی ہے تو پھر جو ہے تم جو ہے دعا پلغار کی جو جواب دے بلکہ زندگی میں وسیلے میں اور موت کی بات اب یہاں نہیں ہے ٹھیکھے جی تو زندگی میں بھی وسیلت ٹھیک ہے اور موت کے باپ بھی وسیلت ٹھیک ہے سمجھ جائے جی اور بس اتنی بات جو ہے کافی ہے اب ایک سوال سابق دورانیا ایک طالبین نے میرے اوپر سوال کے استاد جی اس یستفتہوں سے تو یہودیوں کا قول اس لیلال کیسے ہمارے ٹھیک حضورت سوال تھا یا نہیں نہیں سمجھ جائے اللہ کو وہ تو یہودی کہتے تھے نا اللہ من سوال آپ کو زندگی کیا پڑھایا ہے جی شریعت جو ہے ذکر کر کی رد کر لے دیکھ حضورت اور شریعت جو ہے ذکر کر کی رد نہ کرے پہل جو ہے ہم مانگیں کہ تسلیم کرے شریعت پورا کرے رد نہیں کیا کہ یہ جو مسئلہ مانتے تھے یہ غلط کام کر رہے تھے یہ نہیں فرما اُلٹوں پر الزام قائل کے پہلے تو ایمان ترزیم کر رہے تھے جو اچھی بات تھی اور بعد میں تم نے ایمان رہی اس لیلال سمجھ میں آگے جی جی طالبین کا سوال کیا تھا بتاؤ اس لیلال کہتے تو جواب کہ قرآن نے ذکر کر کی رد نہیں کیا ہے بلکہ ایک اُلٹوں پر جو اُلٹام تب قائم ہوتا ہے کہ تعظیم کر رہے تھے نا ہوئے تعظیم کر رہے تھے پہلی اور قرآن کریم عظیب شاہ نے وہ برے کام کی اوپر کوئی منہ نہیں کرتے اچھا کام تھے تعظیم کر رہے تھے وسیلے سے جو ہے کپار کی خلاف فتح طلب کر رہے اور جب آ گیا خود موجود آ گیا تو پھر جو ایک کپار ہو گی آخر دعا کردن بتفیلِ محمد نبی اُمین کی خروج آخر زمان معود مارا نسرت دہ فتح الرحمن جواہر قرآن یہ جو آدمی ہے مولانا صاحب ہے بہت چونکہ ان کا ایک طرح سے اشاعت کے ساتھ یہ تعاوت ہے لیکن یہ تفسیر میں بہت ماہر ہے اور سخت اسم کا رد کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹے باتوں سے رکھ جوہر القرآن کا حوالہ دیا ہے اور رد کیا ہے کہ یہ وسیلے بات تو وسیلے نہیں مانتے خود جوہر القرآن نہ وسیلے نہیں کام اور حوالہ کس کا ہے فتح الرحمن شاہ وعی اللہ بہت ستہلی سمجھا کہ دیگر بہت سارے حوالے میچے درہ لکھتا میں پڑھا پانچ سے قریب سو پنٹیری تھا جب میں نے حوالے شروع کیا تو سارے سر اس طرح کے نیچے دیکھ رہے دس طرح سے آخری اور آہستہ صدیق میں زیدی تھی کہتے تو جتنے بھی دلائل ہم نہیں مانے ایک میرا کوئٹہ والا شاگر تھا بڑا پگڑ مانکہ دوس نے اس کو ہمیں مارا اوپر چھا پیدر لڑائی بھی ہوئی تھی میں نے خبر راج بوشی میں چاہ خانومی کی ساتھ آخر کہ دوستان جی وہ علمی تفسیر ہے لیکن کاش کہ آپ ہمارے طرح رابط چوئے وہ کیوں نہیں براہ کر یہ فضر اسطلاحات یہ دعوی ہے دلیل ہے سات قسم کی دلیل ہے زجر تقریب دلیل اوپرابی ہے تدویر ہے شکریہ ہے ارماج یہ اسطلاحات تمہارے ہے لیکن اس پر دلیل تعلیم میں نے پورا قرآن لگانا اس کے بہت مشکل ہوتا زندگی بھر طریقے سوچ کر لگانے سکتا ہے اس نے بیان قرآن کی ترتیب یہ مقصر جنہیں ہے آپ کے نزدی جانے ہمارا طرز ان کو نہیں آئے میں لازم بھی نہیں اعتمار طرز کو آئے ٹھیک ہے جی اپنا اپنا انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے تفسیر عثمانی والا قرآن رحم اللہ کی استاد بڑ عالم ہوتا ہے شاید ٹھیک ہے جی جو بات انہوں نے ذکر کی اپنا انداز ہوتا ہے خوب حالے انہوں نے خدمت کیا ٹھیک ہے اختلافی مسائل میں ان کی ساتھ پچیس مسائل میں اس میں ہم علماء دربان عمد ستیس سا ستیس سا اکانی سا لیکن خدمت انہوں نے کیا ہے اس میں کوئی حسد نہیں ہے آپ جو وہ کر رہے کابر علماء دربان پر رد کر رہے تو انہوں سے بہت اچھ آدمی تھا بہت اچھ آدمی تھا بلکل نہیں ہے شیخ اہل حق آدمی تھا تک دسمانی صاحب نے جو موقع پتیار کیا ہوئی تھی مقوش عرب تازمان میں انہوں نے لکھا اور یسو علماء چل لکھ کوئی کتاب ہے یسو علماء صاحب نے مقالات یوسفی میں لکھا ایک مقالہ لکھا ہے اس میں لکھا کہ شیخ القرآن کی حقان یترمی جگہ ہو اختلاف مسائل میں جگہ ہم کی ساتھ نہیں ٹھیک ہے اچھا جگہ یوسف یدھر بھی ایک عالم گدر آئے سمجھ میں دیکھ مولانا خیر محمد چال اندھری صاحب عزبہ دس قسم قاد آلی گل گل گ شیخ عثمان صاحب نے نقوش رکھ رکھ اتنا موتدل آدمی انسان جو ہے مشکل ہے بس اللہ کی قدرت ہے کہ عزبی کو پیدا کیا ہے اور سارا آئلیں دماغ میں رکھا ہے اور موتدل بھی نقوش رکھ تگا میں انہوں شیخ کی جو ہر وقت حق کے ساتھ ڈٹ جو موقف سب کے سب جرور کی سب موافق نہیں ہے وہاں سے کرتا اور جوار وقرآن میں تو باز اگر حق انتحاد درجی کی عجیب ورید ہے لیکن اس میں بدلہ یہ ہے کہ خود شیخ کی نہیں ہے وہ قلد دار سینی میں مولانا سجاد صاحب کے جو ہے لیکھا ہے شیخ کی طرف شاید منصور کی چند عقابر سے وہ نے شروع نے تصدیب کیا ہے لیکن بعد میں زفر آمان عثمانی صاحب اس کی تردی کی ہو گئی یہ رکولان پرد مفتی اب شکور پر مزی صاحب جو اٹھان میرے مولانا خاص خلیفہ اس نے کتاب لکھی ہے کیا لکھی ہے ہدایت الحیران برتبہ تفسیر جواہی قرآن ہدایت الحیران لتفسیر جواہی قرآن اس کی جواب نے میرے کتاب آئے دی ٹھیک ہے یہ اپنے زیدت ہے ٹھیک قلبت حیات ابنیاء علیہ صلی علیہ بارے میں ہمارے استاد نے کہا کہ شیخ قرآن صاحب نے رجید کیا ہے اور مولانا محبوب صاحب بھی بھی تیزید نے کیسے سالے جر آیا تھا انہیں مستقل کتاب لکھیں کیسے قرآن کا فیضہ نہیں ہے بندیان بھی مکمل یزیدی آتمی یزید کو امیر المومنین کہتا ہے کیسے صحیح آل سلوک ور جماعت میسے نہیں تک یزید کا حالی ہے من شیط خطبات مجرم مجرم سمجھے بھی من کال امیر المومنین یزید یجلد عمر bin بدالعزیز بھی فرمان جای من کال امیر المومنین یزید یجلد آپ کال حکری میں بھی خیال حیزید کی کوش من تعالی فی امیر المومی یزید یجلد ی مربی بدالعزیز کا خیر دیکھ کوش بھلما جاہم جب ان کے پاس آیا مار پوش جو پرچانتے تھے کفرو بھی جان رج کر کو کرتے بھلانت اللہ عل کافر بھی سمع بری ہے چیز گو اشترو بھی انفوس اشترو بھی انفوس اپنے نفسوں کو خریدتے ہیں یا بیجتے ہیں اپنے نفس کو کوئی خریدتا ہے اب دو مانے کرلو شراء کے ساتھ کیا لازم ہے اشتراء کے ساتھ پسند پسند تو بری ہے وہ چیز اس چیز کی بدلے میں اس چیز کو اپنے نفسوں کے لئے پسند میں سمجھ جائے سے یا یہ ہے کہ اشترو اور باہو اور اشتراء یہ کیا ہے ازداد باہو بھی انفوس بری یہ وہ چیز کہ انہوں نے بیجا ہے اس کی بدلے میں اپنے نفسوں کو مخصوص بھی زب کیا ہے اید قربیمان ظل اللہ کی انکار کیا انہوں نے اللہ کے نازل کردے کتاب کا باگیان مبول لہو ہے کفر زد کرتے ہوئے زد پہلے آیا انکار بات مبول لہو کی چلو تعریف کرو کوئے عمر لہ شعب مبول لہو مفعول اللہ کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں بتاؤ یہ جس کی وجہ سے پہل حاصل ہو جائے جس کو حاصل کرنے کے لئے پہل ہو جائے جس کی وجہ سے پہل جس کی وجہ سے پہل واقع ہو جل جس کی حاصل کرنے کے لئے چلو ہاں حاصل کرنے کے لئے یہ صحیح نوانے یہ لکھو اس لئے تمہیں اصول آیا نے نہ ہو جبن 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 مزدلی پہلے سے تھی تو اب حاصل کیا کرے گا بتاؤں پہلے سے جبن ہے کہنا معاملہ جبن اب جنم تاریخ نہیں سمجھ ہے سوا کسی مبہول لہو اس کو کہتے ہیں جس کی پہلے موجود ہونے کی وجہ سے پہلے موجود ہونے کی وجہ سے پہلے واقع ہو یا پہلے موجود نہیں آئندہ حاصل کرنے کیلئے کیا ہو جی پہل واقع زربتہ تعدیبن تو تعدیبن عدد پہلے سے موجود ہے یا حاصل کر رہا ہے اور قات عن الحرب جبن جبن پہلے سے جبن پہلے سے آج جبن حاصل کرنے کیلئے پہل واقع پہلے سے تعدیبن ایسے ہونے چاہئے نہ کہ دونوں آج جائے سے تو تعدیب کیا کریں گے یہ نہ ہوئی کہتے ہیں جس کی وجہ سے اب وجہ پہلے موجود توڑا سا ابحام ہوتا یہ کسی حق تک ہے جس کی وجہ سے لیکن جس جو پہلے ہونے کی وجہ سے فیل واقع یا ابھی پہلے موجود نہیں موجود خارج موجود کے لئے حاصل جس کو حاصل کرنے کیلئے کیا ہو جی فیل کیا جائے اب آج بغین جو زد اور کفر این یک پھول یا فیلے اور بغین کیا مفول لغون تو یہ زد پہلے تھا کفر بات نہیں ہوا یا کفر پہلے کر کی پھر زد کی ہے پہلے زد تھا نا کی دل میں اور زد کی وجہ سے کیا ہوا ہے جی یہ چابی ہے اور تمہیں رہے چابی آگئی جہاں کہ آجائے گا اور تمہیں حاصل ہوگا کہ استاد جو پڑھا تھا اب یہ باغی یا نزل اللہ وہ یہ کہ اللہ نازل کیوں کرتا اپنے فضل سے علامی شاہ من عیداد ہی جو بدوں میں کسی بدوں ہیں حسد مجھو حسد کہ ہم انبیاء کے اولاد ہیں آئے تک جو دستور چار ہزار انبیاء کن میں آئے ہیں ہمارے دل آئے ہیں تجھ پہ آنا چاہے مجھو اس وائد میں مدینہ کے دور عطین پر یہ وہی کیوں نازل ہے حسد مومن شرح حسد حضا حسد حسد کی بیماری کی ابتدا سب سے پہلے کہا سے شروع ہو ہے بتاؤ عبلیس سے اور عبلیس سے آگے چل کر مجھو اس رائع بن آگے وَبَعُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبُ غَلُوْتَ بِغَضَبٍ اے غَضَب کو دوسرے غَضَب پر دے کر کی سوائی آگے بھی اے غَضَب تو اندر اسلام کا انکار کر کی کفر کر لے غَضَب یہاں سے ہے امر کا جب انکار ہوا تُس حسد ہوتا اندیاء کا بھی کار یا صحاب پر شریعت تو کنی مانا تیب مذب ہوا ہے اور اے غضب اے غضب بن عَلَى یہودیوں کو مغضوب عَلَى ہی مِسْلِ وَلِلْ قَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِير قَافِرُون کے لئے عَذَابِ احَانَتْ وَالَا عَذَاب مسلمان عَاسِ کے لئے ہوگا یا نہیں ہوگا بتاؤ لیکن احانت کیلئے ہوگا یا تحارت کیلئے ہوگا تحارت کیلئے ہوگا جسے گندے کپڑے آدمی دھوکر کی صاف در عذاب محمدین عصاق کیلئے بھی ہوگا اور عذاب کفار کیلئے بھی ہوگا کفار کیلئے جو عذاب کس کیلئے ہوگا احانت ویزدی کیلئے اور مسلمان کے جو عذاب کس کیلئے ہوگا اچھا اب یہود کے اقوال باطلہ وَإِذَا قِيلَ اللَّهُمْ جُمْ سے کہا جاتا ہے آمِنُو اِمَا لَو بِمَا آنزَلُ اللَّهُ جو اللہ اللہ نے اتار دیا اس پر اِمَا لَو قَال وے کہتے کی نُؤْمِنُو ہم اِمَا لَيَاتِ بِمَا آنزَلَا لَيْنَا تَوْرَات پَرَات اور وَجَدْ قُرُونَ درہا حال کیے انکار کرتے بِمَا وَرَا اَتْتَوْرَات تَوْرَات کے علاوہ سابقہ انکار کرتے اللہ حاصل مانے ہوگا کہ ہم ایمان لے آتے ہیں اپنے جو ہمارے پر نازل چُدھ اکو تو اس کا علاوہ کسی کہ ہم بابا مولی اچھا تو واقعی ان کے بات کی کوئی دلیل ہے یہ نہیں کوئی دلیل نہیں ہے حق ہی کا انکار کریں وَوَلْ حَق ہو ٹھیکھے جی کہ مَا وَرَا تَوْرَات جو قرآن کریم وہ کیا ہے جی حق ہے اور فی نفسی ہی بھی حق ہے اور مصدق بھی ہے ان کے پاس جو خُقُدُر کی تَسْبِح بھی کر رہی لِمَا مَعَام ٹھیک ہے اب ان کے لئے جواب اچھا تم اللہ بتاتے ہو کہ تورا پر ہم ایمان لے آتی پہلے نبیوں پر ایمان جو ہمارے پر نازل ہوا ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لے آتی قرآن کریم نے سوال قائم کہے اسی پر بھی تمہارے ایمان نہیں حجود بولتے ہوں اگر ایمان ہے تو بتاؤ ذرا اسے سوال کرو بلے مَا تَقْتُونَ مِا اللَّهِ مِقَبْلُ کیوں تمہیں قتل کیا اللہ کے نبیوں کو اسے دہ رہی سماجھتو اِن کون تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو تو تمہیں کیوں قتل کیا نبیوں کو قتل کرنا تو کفر ہے وَلَقَدْ جَاكُمْ مُوسَى بِالْبِيِّنَا تِسُمْ مَتَقَضْتُمُ الْعِجْلَ مِنْبَعْدِهِ تو کہتے ہو کہ ہم جو ہم پر ناظر اس پر ایمان لے آتے ہیں کہاں تمہیں موسیٰ ایسلام پر ایمان لے آیا وہاں تو بچھرے کی تمہیں بولیہ پار کر کے وہاں بھی کفر کی تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام لے آیا وَعَذِهِ دَلَائِلْ لے کر کی موجزات سُمَتَقَضْتُمُ الْعِجْلَ تمہیں پھر جو ہے پچھرے کو الہ بڑھا مِنْبَعْدِ زِحَابِهِ الْأَطُوس اصل بات ہے کہ تم کبھر اسمیہ ذکر کیا تم ہر وقت ظالمی جو کبھر اسمیہ میں تینوں زمانے دوام اسمیران تم ہر وقت خامازی ہو یا آب یا آئند وَلَمْتَرْضُ عَلْكَ الْيَهُودِ یہودی کہتے ہیں کہ کسی عبدے کو عیسائی اور مسلمان دوسروں کو تبلیغ دیکھیں یہودیوں میں تبلیغ ہے کیوں نہیں بتاؤ اس لئے نہیں کہتے ہیں مذہب خراب ہوں اصلی یہودی دوسرے کو تعلیم دیں ہوا ہمارے عزرائے ہماری یہودیت خراب کر سمجھنا گیا تو وہ یہاں سے جتنے آدمی ہو تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس وقت سے آخری ان کا سربراہ آئے گا وہ اس کا نام کیا ہے بتاؤ رجال عیسائی ہوگا یا یہودی ہوگا یہودی کی سبس یہودیوں کا سربراہ ہوگا ٹھیک ہے قتل کون کرے گا ٹھیک ہے معلوم اللہ کی یہود اور عیسائی ہوگی ٹھیک ہے آخری قتل ٹھیک ہے جی سب سے بڑا کافر کون ہوگا سب سے بڑا کافر کون ہے سب سے بڑا کافر کو قتل کرنے کے لئے سب سے بڑا آدمی ہونا چاہیے امام اللہ بیار کو عیسائی اسلام کیوں قتل کرے گی اس کا جواب سواب جواب کیا ہوگا بتاؤ کس کتاب میں سواب ہے آدمی حیات میں قاسم ننو کی نے ذکر کی آدمی حیات میں وہ علوم ذکر ہے جو وہ کس کتاب میں نے جواب میں نہیں گئے وہ قدا جا ہے آپ دیکھ سب سے بڑا کافر کرے بڑا مقابل ہو چاہ اچھا ٹھیک ہے وہ یہودی یہودی یہودیوں کا سربانہ جو ہے دجال ہو اچھا وَعِزَ فَضْنَا مِسَاقَكُم وَرَا پَعْنَا فَوْقَكُم وَبْتُون پہلے یہ گزر چکا ہم نے تمہارا عہد وَبْتُون لیا وَرَفْعَنَا فَوْقَكُم وَطُون کوئی تُون کو ہم نے سر پر مولاق کیا انسانی قد کے متعلق اور پھر وَقُلْنَا لَهُم ہم نے کہا خُزُو بَا تَنَا کُم بِكُور پکڑ لو جو ہم نے تمہیں لیا وَسْم اُو بات سُم قَالُو سَمِن آواز اَنَا قَالُو سَمِن آواز اَنَا اُنْو نے کہا کہ ہمیں سُن لیا اور ہمیں نا فرمائی یہ اسی وقت کہا دیکھو یہ پہاڑ جو ہے اوپر آگیا تَسَرْكِ یہ اسی وقت کہا قَالَم کو ہر قَال دے دی سَمِن وَعَسَيْن ہم نے نہیں مانا تو ملائک نے تو اٹھایا تھا پھر چھوڑ کر مخاطم کیوں نہیں کیا جی اسی وقت کہا ہم نے سُن لیا لیکن نہیں مانتے نا فرمانی کرے اب یہ ہوگا تو تو اوپر پہاڑ مولاق تھا تو اس وقت تباہ کیوں نہیں سمجھ نہیں ایک جواب ہے کہ سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا بِالْحَال یعنی ان کے حال سمیعنا تو کہا لفظ حال ان کا یہ تک یا عمل کر دے مانی کیا تابع لہجیب اس وقت نہیں کہا بلکہ کیا کہا سمیعنا اس وقت تو کہا لیکن سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں قَالُوا سمیعنا بِالْمَقَال وَعَسَيْنَا بِالْحِسَانِ لَحَال ٹھیک ہے اسی ان کے حالت سے جو ہے جیسے شاید نے کیا کہا وَلَئِنَّ تَقْتُبِ شُكْرِ بِرِكَ مُسْفِحَن فَلِسَانُ وَحَالِ بِالشِقَایَتِ اَمْتَقْوُو ایک ایسے میں عرب باتی ہوں لیکن کمروں کو شکل صورت کو باہر اس کی ذہن سے ان کو دیکھو تو خون حالت بتا رہے ہیں کہ عرب باتی نہیں بند کی جو سو پتی بھی سمجھ میں کہ جی تو حالت بھی بتاتے تو سمیعنا قولم کہا ہے اور عسینہ کیا کہا ہے بتاؤ جی فیل کی حال کی لیان سے ایک جواب ہوگا شاہ عبدالعزیز مہتستہلوی بھی بڑا مبصر ہے وہ فرماتے ہیں کہ اصل واقع ہے ہوا کہ شروع شروع میں اسی وقت کہا کہ سمیعنا واسے لیکن انہوں نے اس کو یہ یقین دا کہ اب میں موسیٰ علیہ السلام موجود ہے کہ حارون علیہ السلام موجود ہے اس وقت جو پیغمبر کہوتے ہوئے پہاڑ گر کر کی تباہ برباد نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ مصیبت بھی ٹل جائے گی جس طرح سے پہلے جو مصیبتیں ٹلی تھی پیدالے تہیمیں وغیرہ یہ بھی ٹل جائے گا اس لیہا انہوں نے کہا کہ سمیعنا واسے لیکن جب یہ کہہ کر دیکھا تو اوپر سے آتا رہا دی چاہ رہا آرام سے آرہ 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 آپ سمجھے یقینا کیجئے یا تو بھی گرنے ہونا مر جائے تباہ حقیقی مانا میں اس لحاظ سے یہ باب کی حال قیلی کی حال تھی سمیعنا محصر سوال کوئی سمجھ میں آگئے یا نہیں سمیعنا محصر کب کہا ان کے لئے امید تھی شاید موسیع اللہ کا تغمبر موجود ہے اور پہلے مسائب آکر کیونکہ برکت ہے ہم بچ گئے تو یہ بلا بھی تل جائے گی اس لحاظ اپنے اسی قصاوت قلب سے سمیعنا اور جب بے کہ باوجود دیکھا تو نہیں چاہ رہا ہے اور کوئی خطی یقین آگئے کہ اب ہم ختم مجھ ہلا کھلیں اس وقت رو نہیں کہ سب آگئے آس اگلی ٹھیک ہے جی اب یہ علت ذکر کر دیا کیوں یہ زد کر دیا پہاڑ بھی اوپر محلق ہوتا نہیں مان کیوں کہتے ہیں کہ پچھلے نے کی ان کے دل میں شرق پورا جو ہے وہ جو بچڑا تھا نا وہ پانی بن کر شراب بن پورے بدن میں پلایا گیا کوئی روز وہ باقی نہیں بچا جہاں پر اللہ کیوں پلایا گیا کوئی بھی کفر پہلے کفر کیا گناہ نسو گناہ کا سبب جیسے ختم اللہ ختم کیوں اس لئے کہ انہوں نے خود کر کر کی برے عمل کیا اس ویسے وہاں گوھر لگ گیا قولو آپ ان کو کہہ دو بی سما بری ہے وہ چیز یعمر حکم بی کی حکم دیتا ہے بھی اس چیز کی ساتھ ایمان کو تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دیتا ہے ایمان بی تورات بھی تم قائل ہو اور بچھڑے کی عبادت بھی تم نے کی ہے تو یہ تمہارا ایمان برا حکم دیتا ہے بی عبادت العجر چونکہ ایجر کافی ذکر آئے گیا تو دوبارہ اس کی قواہ تھی ذکر اگر مومن تو کہتے ہم مومن ہیں تمہارا ایمان برا حکم یہ تو پہلے یہودیوں کا ذکر تھا تورات کے بار اب زمانہ حال کی یہودیوں کی قواہ تھی کیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا کہ آخرت ہمارے لئے حلات ہے تو کیا میں آخرت کے دعوت دیتے ہوں آخرت آجائے تو ہمارے لئے ہم ہی جائے ٹھیک ہے تو اب قرآن قریب نے سوال پہ آپ کہ دیکھ اگر تمہار لئے آخرت کا گھر خالص کر کے لوگوں کے علاوہ اگر ہے تو موت کی امنا تھی ان کو تم سال دیں یہ خطاب سارے یہ ہوتی 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 اسلام کی زمانے کی ہوتی یہ آپ بھی ہے یاد رک آپ نہیں آپ لوگ آگر کہیں گے کہ قرآن نہیں حکم بھی ہے ہم تمنا کرتے ہم کچھ بھی نہیں ہوتی اس وقت یہ کو نہیں ہے عمبر کے زمانے میں یہ یقید آجات تھا اللہ حقیث تعالی پر عمبر سال میں یہ کہیں ہم تمنا کرتے ہیں تو کوئی یہ وڑی ایک پرد وشان دیں فنہ کی گھاٹ ہوتا کیا آپ ڈکھیں گے بتاؤ سمجھ میں یہ قرآن کریم پر آئے جات سمجھ جانے کہ دو ڈھانگ ہوتے ہیں ایک دلائل ہے ایک مباحلہ ہے ٹھیک ہے جی دلائل کو منظرہ کو ذہن میں لانے کے لئے دو طریقے دلائل ہے دلائل نہیں ہو تو پھر مباحلہ ہوتا ہے وہ مباحلہ کی صورت تھی تمہارے لئے اگر آخرت کا گھر ہے خالص کر کے ہم تو کہتے ہیں نجات دید اسلام میں تم کہتے ہیں تمہارے لئے یہ لاتھ ہے تو پھر موت کی تمہنہ کر رہا حالان کہ تم ہزاروں سال کی عمر کی رس کر یہ سمجھتے ہیں فَتَمَلْتَهُ الْمَوْتِ اِمْكُرْتُمْ سَعْلِقِ قرآن جواب دی مَلَيْا تَمَنَّهُ ہرگز يَتَمَنَّهُ مَوْتِ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِي جو اس نے بھیج آیا اپنے ہاتھ اُس وَاللَّا عَلِيمٌ بِذْوَالِمِينَ اللَّه مَوْتِ تَمَنَّهُ نَا جی کیوں نہیں کرے حیات بسا حنیمت زندگی ہوگی تو گناہ سے تُعْبَ کرے گا رب تعالیٰ کے سامنے سجدے کرے گا تو یہ تو عظیم اشاہ نعمت ہے ٹھیک ہے تو موت کی تَمَنَّهُ کرنا کرنے کی اجازت نہیں ٹھیک ہے جواب ہے کہ آدمی کی زندگی سے فتنہ برپا ہوگی اس امام بخاری نے فرما کہ یا اللہ اب تیرا وطن میں اپنے پاس بلای خرطن کے مقام اور اپنے شاگر کے پاس شروع قبض ہوگئے وَلَمَوُضِع فِي قَبْرِ فَا حَد مُقَبْرِ رَائِحَتُ مِسْقِ فَمَجْنَ مُقَدْمَ مِقَدْمَ 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 لوگ اس کی خبر سے مٹی لیتے رہے خوش روح آتی رہے ایسے خوش بھو تھی جو جنہی خوش بھو فَا حَد مِن خَبْرِ رَائِحَتُ بِسْقِ امام بخاری جو کی حدیث قائمان ہے وَالْمُمِنِن حدیث تمنہ کیونکہ تو جب آپ تطبیق یہی دیا ہے دنیا سے بیزار ہو کر تکالیف سے بیزار مشاق سے بیزار ہو کر اجازت نہیں دینی اس حقوص کے مطلب یہ کوئی دینی ضرور ہوتا ہے آپ کی وہ جس سے ٹھیک ہے تو پھر موقع تمنہ یا زیادہ مغلوب شوق الہی اس پر غالب آئے کہ اللہ میں تیرے پاس آجاؤ پھر وہ آدمی تمنہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نار مرحالت میں جو ہے موقع تمنہ اجازت نہیں یہ اوپر کے لئے اللہ تھے یہ اوپر کے لئے دلیل ہے گویا دعوی جھوٹا ہے ان کا یہ آخرت کا گھر انہی کے لئے نہیں ہے آخرت کا گھر انہی کے لئے ہوتا تو اپنے گھر کے لئے آدمی جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے بتاؤ اور یہ تو کہتے ہیں ہزاروں سال زندگی ہم اہدہ رہ جائے تو جھوٹے ہیں یا نہیں بتاؤ اگر آخرت کا گھر اس کے پاس دار آخرت تو اپنے گھر کے لئے آدمی جاتا ہے یا نہیں بیر میں بیر میں موت ہائے موت کی تمنہ کر وہ ہوجاؤ لیکن یہ کیسے موت تمنہ کرتے ہیں بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ حیات سب سے زیادہ حریص یہ تو حالی کتاب ہے مشرقین سے بھی زیادہ حریص ان میں ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں کتنے سال زندگی مل جائے ہزار سال اب ایک سوال آگا کیا ہزار سال زندگی سے آخر میں بچ جائے گا وما ہو بغضاء جائے ان کو بچانے والا نہیں کیا یو عمار وَلَتَجِدَنْهُم البطہ ضرور آپ ان کو پائیں گی احراص ناسی لوگوں میں سب سے زیادہ حائز حیات زندگی وَمِنَ اللَّذِينَ عَشْرَكُم آرَس وَمِنَ اللَّذِينَ عَشْرَكُم وَمُشْرِقِينَ سے بھی خصوصی یابدو حقوم ان میں سے چاہتا ہے لوگو عمر کیونکو عمر دیا جائے کاش ان کو عمر دیا جائے حلف و سنة ہزار سال وَمَا ہوا نہیں عمر دینا وَمَا یہ شخص بِمُزَعْزِهِ مَنَا دُور کرنے والا من العذاب عذاب سے مُزعْزی کا فائل اَيُوْحَمْبَرِ کہ اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اَيُوْحَمْبَرِ یعنی ان کو عمر دیا جائے اَيُوْحَمْرِ دینا ان کو اللَّذِكَ عذاب ضرور کرنے والا نہیں وہ مُزعْز ہے اس میں فائل مُزعْزی پر اعتماد کیا ہوا ہے اَيُوْحَمْبَرِ مَزْدَرْجِ مُزعْزی کا فائل اَيُوْحَمْبَرِ اَيُوْحَمْبَرِ جو دشمن ہو اللہ کے لئے اللہ کا اور ملائک کا رسولوں کا جبریل کا میکائل کا اِنَّ اللَّهَ آتُوَ لِلْقَافِرِينَ اشک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کاتروں کا وَلَقَدْ عَنْزَلْنَا إِلَّيْكَ عَتِمْ بَيَّنَا اور البتا تحقیق ہم نے اتارا آپ کیوں پر آیات واضح وَمَا يَقْفُرْبِهَا وَنَيْا اِنکار کرتا ہے ان آیات کے اللہ پاس کون اگر نکلنے والے اللہ کے اتعاد سے اچھے یہ اَوَا قُلَّمَا عَهَدُوا عَهَدًا اَوَا قُلَّمَا عَهَدُوا عَهَدًا اچھا اَقَفَرُوبِنْ آیاتِ وَقُلَّمَا عَهَدُوا عَهَدًا اَقْبَتَتَحَا اَقِمَات کیا نکالیں گے اَقَفَرُوبِكُلِّ الْآيَاتِ سارے آیتیں انکار کریں گے اور جب کبھی کوئی آہد کرتے ہیں تو نمازہو پھیل دیں گے کیا باریکم منہم ایک باریکم نے بلکہ اکثر ہم لا یؤمنہم اکثر تو بلکہ اکثر یہ تورات اور امانی لا بلما جاہم جب ان کی پاس آیا رسول ایک رسول عظیم الشان رسول من اللہ اللہ کی طرف سے مصدف الیمام آہم تصدیت کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے نبضہ فریقم پھیل دیا ایک فریق نہیں من اللہ جنہوں کن کتاب ان لوگوں میں سے جنہوں کتاب دیا گیا کس کو پھیل دیا گیا کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب دورات کو ورآ ذہوریم پسے پشتہ کانہم لا یعلمون گویا کہ نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو پھیل دیا کس کی پیچھے پڑ گئے وَتَّبَعُمَا تَتُمُ الشَّيَعَاتِين پیچھے لگ گئے جو پڑھتے تھے شیعاتین اللہ ملکہ سلیمان وَمَا قَفَرَ سُلیمان وَمَا سَحَرَ سُلیمان وَلَكِنَ شَّيَعَاتِين قَفَرُ لَكِن سیطانوں نے ساہر و شہر کیا یعلمون اناس سہرہ سکھاتے تھے لوگوں کو شہر وَمَا اُنزَلَالَ الْمَلَقَيْنِ اور انہوں نے پیچھا کیا اس بات کا جو نازل کیا گیا تھا ملکہ ان کی اوپر دو فرشتوں کی اوپر بابل میں حاروت اور ماروت ان کے نام تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَاجِنُ وہ نہیں سکھاتے کسی ایک کو حتی اقولا حتی کو کہتے تھے اِنَّمَانَهَنُوا فِتْنَا ہم آزمائیش ہے پکی بات ہے ہم آزمائیش ہے جزئینیست کی ہم آزمائیش ہے نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم آزمائیش ہے اِنَّمَانَهَنُوا فِتْنَا کیا مانا کریں گے فارسی میں جزئینیست اس کے علاوہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہے ہمارے استاد مانا کرتے تھے اللہ ہمارا رضی کی حوالے سے اِنَّمَانَهَنُوا فِتْنَا پکی بات ہے پکی ٹھکی بات ہے کہ ہم فتنا ہیں فَلَا تَقْفُرَو بِتَعْلِمِ سِحَرَ فَوْتُمْ قُفُرْ نَكَرُ سِحَرْ سِحَرْ اس کی باوجود فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا وہ سیکھتے تھے ان ملائک دونوں سے سے مَا وَوْ يُفَرْقُونَ بِهِ جُدائی دامتے تھے بھی بین المرع و زوجی آدمی اس کی بیوی کی درمیان وَمَا وَوْ مِبْوَارِينَ بِهِ وَوْنَهِ وُزَرَرْ دینے والے سِحَرْ سے بِن آدم کسی اِلَّا بِذْنِ اللَّهِ مُلَقُودَ وَيَتَعْلَمُونَ مَا عَذُورُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے وہ جو ان کو ضرر دیتا تھا وَلَقَدْ عَلِمُونَ تَحْقِوَرْ عَلِمُونَ جَانْتِ اللَّهِ مَنْ اشتراہو وہ جو نے پسند کیا سحر کو بالہو بالآخرتی نہیں آخرت میں منطلاب کو حصا وَلَبِئِ سَمَا اور بری ہے وہ چیز شروبی مَنَا بَعُو بِهِ وَالْقُسُ وَمُسْفِ بِرْلِمُونَ اَبْدِ نَفْسُ کو بے چاہے لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ مَا فَعَلُونَ اگر اجان دے مَا فَعَلُونَ وَلَوَا لَمْ عَبَلُوا تَقْوَ اگر یہ ایمان لے آتے تقویٰ اختیار کرتے صحیح عمل کرتے تُلَرْمَصُوبَتُمْ سَوَابَلْ بَتَوْزَرُورِ مِنِنْدِ اللَّهِ 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 خِيَا خِيَرْ بَتَرَي لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ اچھا جی ابن سوریہ وہی یہودیوں کی قبات اوپا زکر ہیں اور پہلے پرانے یہودی تھے اب قرآن کریم کی مقابلے میں وہاں اوز زمانے میں ابن سوریہ سے کہا کہ جی قرآن کریم پر ایمان دے انہوں نے کہا قرآن کریم لانے والا ملک کون ہے جبرائیل ہے جبرائیل ہمارا دوش ملک ہے میکائل اچھا ہمی ہے اور پارش لے کر آتا ہے لہذا اگر میکائل ہوتا تو ہمیں باندے آتا ہے جبرائیل ہمارے قوموں پر بے عذاب لے کر کے یہ علم تھے نا حلائیل ہوتا ہے یہ ان کا وہ قناہ قوم کا وہ نظر نہیں آتا ہے کہتا ہے کہ وہ عذاب لے کر آیا ہے اس نے ہمارا دشمن ہے اس پر ہمیں ایمان نہیں ہے ترہائی گستاخی کرتے ہیں جواب دیں گے قل من کانا آپ ان سے کہہ رہے جو دشمن ہو جبرائیل کا اس کا جزا محضوب ہے من کانا ادوال لی جبرائیل آگے فَاِنَّهُ نَزَلُوا عَلَى قَلْبِكَ بِعِذْنِ اللَّهِ یہ جزا نہیں ہے بے شک جو دشمن ہو جبرائیل کا وہ دشمن ہے اللہ کی وحی کا جبرائیل تو صرف سفیر ہے سفیر میں یہ سمجھ گئے آئے جیسے آپ کے پاس جو ہے قاسد آ جائے پادشاہ پر تو وہ قاسد آپ کر کے آپ کو جو ہے توپہ دے رہے اصل قاسد نے توپہ دیا یا بادشاہ نے دیا بادشاہ نے دیا ٹھیک ہے بادشاہ کا پولیس آ کر کی بادشاہ آٹر دے دے اور پولیس آ کر آپ کو کی پٹائی کرے تو اصل مجرم کون ہے جی بادشاہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے جو جبرائیل کو دشمن کا ہے تو اصل جبرائیل کے ساتھ وہی الہی کا دشمن ہے جو وہی الہی کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے جو خدا کا دشمن ہے وہ کافی رہی کیوں اس لئے کہ جی وہ دشمن ہوگا وحی الائی جو وحی الائی کا دشمن ہوگا وہ وہ جو اللہ کا دشمن ہوگا وہ اچھا فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کی جبرائیل نے نازل کیا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ کلام کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک کلام آتا ہے کان پر پہلے میں آپ کو جب بات کروں گا پہلے کان میں آئے نہیں ہے دل میں اور پھر دل کو پہنچے کان میں سماد میں کچھ کمی آدمی پورا سن نہیں سکتا اس لئے روک سکتا ہے پھر دل میں جا کر کی سمجھ دیں بھی بھی غلطی ہے لیکن وہی کا طریقہ جو اس کا حاقہ سے پہلے دل میں پہنچے ملائی یا تشکلو بیشکال مختلف پر دیں ٹھیک ہے جی تو وہاں ڈار جو وہی پہلے 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 اس لئے جو ہے تَنَامُ عَيْنَاءَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِكَ تو یہ پہلے کلام پہنچ جاتا ہے کہاں پر بتاؤ نہیں سمجھیا ظاہری کلام پہلے نقش ہوگا کان میں اور پھر کان سے منتقل ہو کر کدھر جائے گا لیکن وہی کا معاملہ پہلے دل میں آکر کی بیٹھ کر کی مطاہن ہوگا کہ یہ وہی ہے اور پھر جو ہے آل کان اور زباد براہ نہیں سمجھتے آپ اس لئے جو پڑھ کر سناتے تھے وہ پہلے کان میں پہنچتے تھے دل میں وہ الفاظ دل میں نقش ہوتے کس طرح اللہ جاتا ہے یہ حقیقت کو ذکر کیا پہنہ وہ نزلہ والا قلبی لیکن اس کا اپنا وہ ہے کہ یا بیزن اللہ ہے خدا کے حکم سے اب جبرائیل کی دشمنی کیا ہوگی بتاؤ جی اللہ کی دشمنی فاروق عظم نے اس یہودی سے پوچھا ابن سوریہ بڑا علم تھا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ جبرائیل اللہ تعالیٰ کے کس طرف کھڑے ہوتے ہیں اور مکائل بھی پڑھ سے جواب میں دیکھت کہ جبرائیل دائیں جانے اور مکائل بائیں جانے ٹھیک ہے یہ اور مکائل بائیں جانے اس میں ایک اشار کرتے ہیں کہ بائیں جانے والا بائیں جانے والا بائیں جانے والا ٹھیک ہے جی تو یہ ہو سکتا ہے کہ دائیں جانے والا تو دشمن ہو اور بائیں جانے والا تو اس ہو ہو سکتا ہے نہیں ٹھیک ہے جی اس کے اوپاس آگے کوئی جواب نہیں تھا اچھا جی دیکھ مصدق اللہ اچھا نازل کرتا ہے بے قلب کا بیجن اللہ اور وہ جو مرزل ہے مصدق ہے امام بین ایدائی ایک دو تورات انجیل کے مصدق دوسرا ہدایت ہے ہدایت کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تحفہ ہے اور کشنا خوشخبری ہے سمجھ میں کہا جی تو تم خوشخبری کو تم ہدایت کو تم اپنے کتاب تورات کی مصدق کا بھی اس وئے سے انکار کرتے ہو کہ جیبرائیل ہمارا دشمن ہے ٹھیک ہے یہ ہے تو تم اپنا اپنا خود دشمن ہو مقصان کرتے ہو مرکہ دادو اللہ ملائکہ جو آپ دیکھو جو ملائک وہی کا دشمن ہوگا وہ کس کا دشمن ہوگا یہ جو منطقی مقدمات اگر جو ترتیب نہ ہو لیکن ہے اسی طرح سے سمجھ تو اوپر سے فند چل گئے دیکھتے ہو مکس کے دشمن ہوں اب من نقرح عدو اللہ جو عدو اللہ کا تو وہ عدو کس کا ہوگا ملائکہ جو ملائک کا دشمن ہو وہ جو اللہ کا دشمن ہو رسول کا دشمن ہو جو رسول کا دشمن ہو سب کا مضعائی کی من کا عدو اللہ ملائک ملائک تو رسول جبرائیل ومی قال ٹھیک ہے تو فا اننا اللہ عدو اللهم اللہم کی وجہ عدواللکات بریدی وضوظ ظاہر موضوظ ضمیر ہے شناعات و قواہت کو ظاہر کرنی ایک آدمی نے پوچھا آپ نے اسلام سے چلو چلو آپ کی نمت ہم مان لیں گے بتاؤ کہ آپ کے پاس خیص کوئی موجزہ دکھاؤ خیص کوئی موجزہ آپ نے سام کی پوچھ و موجزہ تھے کدنے بتاؤ یہ شبار سے باہر تین ہزار کے در سے آگئے ایک لاکھ شو بیس ہزار آپ دیا ہے چوالیس ہزار سب کی نمی کی پاس موجزہ ہوئے پرز کرو ایک ایک موجزہ کر دو کیتے موجزہ تو ہوئے خوصل یوسف دم عیسید بیزاد آئی آچ خوبا حمدار یتو یہاں کے سارے کمالات ایک پجھ میں ہیں کہ کمال کسی اور میں آفا کہا گروی دم مہرے بطا ورزیدہ بسیار خوبا زیدہ لیکن تو چیزیں دی لگی سمجھ میں گئے یہ آپ نے سام کی کوئی مثال نہیں اتنے موجزات کی پروجود تو یہودی پر وقوف نے کیا سوال کہہ دی خاص مالے قرآن بسیار ان کی باتوں کو مت دیکھو لیکن ان کا انکار نہیں کرتا ہے مگر فاسق لو بتا دیا کیجئے افاسق پر فاسق خارش آمت آکر لا پھر عبارت نکالو اوہ سے پھر کیا عبارت نکالی آیات کا ذکر تھا نا اللہ کے آیات کے انہوں نے انکار کر دیا اور جب کبھی انہوں نے آہد کوئی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا بندوں کی ساتھ اللہ کے ساتھ یا بندوں کی ساتھ انہوں نے پس پشت ڈال دیا اب پھر یہ حجوم کسام معاہدہ کی ترغیر دیں گے ایک مرتبہ کیا تھا وہ کہتے ہیں انہوں نے خدر کیا ہے پیغمبر کے اوپر پتر گرانے کی کوشش کیا ہے تمہارے کیا دل میں یہ حجوم کی محبت یہ ہم یہودیوں کی سامنا ہے وہ اقتداء میں کر لیا تھا لیکن غرر کر لیا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الزِّلَّ وَالْمَسْقَنَةَ ابھی جو ہے ان کو پر ذلت دے ماری ہے زلیل لوگوں کی صدقوں میں ہمارے گئے وَبَاو بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَلَنْتَرْزَانْكَلْيَمُّ ہاں وہ اگر زلیل باج بزار ہو کر ہمارے قدموں میں گر جائے فَنْجَنَا هُولَيْسَانْكَ فَجْنَا نَا اس وقت کی تب کہ کچھ فائدہ ہو رہے نقصان ہے نقصان اتنا معاہدہ کہ کوئی وہ ہے بتاؤ تو نہیں تو فرماتے ہیں کہ قُلَمَا آهَدْ وَاحَدًا جب کبھی یہ آهَد کرتے ہو تو نَبَذَهُ فَرِقُ مِنُمْ پھیک دیتا ہے اس آدھوں پہ مان کو بلکہ اکثر ہم لا یومنون اکثر تم مؤمن ہی نہیں ہے تورات پر وَلَمَّا جَعَهُمْ رَسُولُمْ عَوَا 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 بدہدی کا ایک مثال لے گئی آہد تو کیا تھا تورات میں کہ نبیات زمان پر ایمان لے آئیں گے پیاد ہو گیا جی لیکن جب ان کے پاس آگیا رسول من اندللہ عظیم و شاہد رسول پنوین تعظیمی ہے تصدیق بھی کرنے والے تو ان کتاب میں ان کے پاس تھے نَبَذَ فَرِقُ مِنَ اللَّهِ ذِنَهُ کتاب دیا گیا تھا کتاب اللہِ مَنَا تَوْرَات وَرَا ظُهُورِمْ پس پشت ڈال لیا یعنی عمل نہیں کیا یعنی لیکن ظاہری بھی کوئی کتاب کا بست جو ہے پیچھے دوبور کی طرف ڈال لے تو آدم ہے یا بیاد بھی ہے مدرسے کی طالب علم کبھی جو ہے کتاب آج کے یونسٹری کو بڑھتا ہے کتاب پیس طرح دائیں ہاتا کدر اور سکول کا طالب ہے وَرَا ظُهُورِمْ یہ ہے بہت فرق وضو کتاب اللہِ وَرَا دینی کی تاروخ وہ کیا تھا جی اور یہ ہے تو روزانہ میرے بچے میں جو ہے تنگ ہو کر جلدی میں اتنا تنگ ہو گیا کی کتاب ہو تھکھا تھکھا میں وہاں معاملی کتاب اوپر رکھتا ہوں میٹرک کے امتحان کے بعد میں ہالنو سے کوئی مولی چھوڑی نہیں تھا پڑھا بھی نہیں نبی کی بات کلاہ میں گیا تو اسلامیات پھاڑ کر دیکھتا ہے وہ میں نے اٹھایا اب بھی میرے لیبریدی میں موجود ہے اللہ پر پڑھو کر انگریزی کی جو پھٹے ہوئے اوراق تھے وہ بھی میں نے تھیلے میں لے کر رکھا ایک دن رہا تو بھائی صاحب نے وہ اٹھا کر کتابوں میں جلد کی یہ اوراق میں کسی زمانے میں میں پڑھ کر تھا شاید اللہ تعالیٰ جائے اوراق کو نیچے زمین میں جس اللہ دھانگی رحم اللہ کہتے ہیں یہ ایک ٹکڑا تھا اخبار کر دی رہا تھا اٹھایا اسے اور بھو سے دیا پیٹھا کرتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ رہا ہے پانکوں میں وہ شابل کسی پر نام لکھا اس نے ابن بخاری میں نے وہ ہی طرح اسی طرح سے دیا یہ کیا کہتے ہیں سارے اسلامی آراد بھیم دیا نہیں چاہے ٹھپ 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 نکالے پڑھے نیچے زمین میں تو ظاہری اگرچہ نموزو کتاب اللہ وراء ظہوریم یہ اصل ظاہر میں وراء ظہوریم آدم عمل ہے لیکن ظاہر بھی یہ ہے کہ کتاب پشت کی اوپر ڈال دینا جو ہے مشہدہات پہ آلیہ ہوئی سمجھ میں نہیں تعلیمی نظام وہی سے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ زلدی سے حملہ نہیں چاہتے ہیں اہلے شٹ پہلو ٹائی پہلو وما قتلو وما راقیدہی نہیں سمجھ جائے ادھر ایک نشان ہوتا ہے محتیرشید صاحب میں بڑا تب سے رکھی ہے یہ جو کٹ کا نشان ہے یہ بھی منع ہے وہ جو سرک کرتے ہو رہے ہیں یہ بولیے سب شریف اسلام اسی لباس میں ہے پھر کس میں اسلام مطلب لباس میں ہیا نہیں ہے لباس تو اہم چیز ہے اس پر لباس سے انسان جو ہے ڈھک جاتا ہے اناسو بھی لباس اس میں اسلام ہے چہرے میں اسلام ہے رہنسین میں اسلام ہے ہمارا اسلام جو ہے جامعہ اور مانی ہے علیوم اکملتو لکم دین تو اطمو تعلیت نعمتی ورازیتو لکم والاسلام اور تمہارا اسلام نہ لباس میں ہے نہ داعی میں ہے نہ گھر میں ہے نہ دفتر میں ہے ایولا ہے ایولا ٹھیک ہے کہیں بھی دینے زبان سے تم اسلام اسلام کھیتے ہو پتنے دل میں ہے یعنی یعنی احتیام کرتے ہیں ورنہ جو دل میں ہوتا ہے وہ یہ خباست کدر ظاہر ہوتی ہے ان الکلام لفی القعا انما جعیل اللیسان علی القعا دلیلہ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر آئی جاتا ہے تو کتاب اللہ اور دوسری جگہ پر کیا تھا کم اسے لیل حیمار یحمد واسفہ کچھ میں کچھ سر ہے ضرور ہے کچھ کو اپنا ہے کم اسے لیل حیمار یحمد واسفہ اچھا وہ تبعو ما تطلو شیعاتی اللہ کی وہی کو چھوڑ کر کیوں پیچھے لگے کس سے تطلو شیعاتی تطلو تطلو کون سے سیغہ مفرد ہے یا جمع فائل کون ہے تطلو کا بتاؤ یہ مرفو ہے منصوب ہے مجرور ہے یہ تطلو مذکر کا سیغہ ہے مونس کا یہ یہ جمع ہے تطلو یا مفرد ہے جمع ہے متحن کر رہا آپ نہیں کر مفرد کسی رہا ہے جمع ہے جمع ہے جمع ہے جمع ہے جمع ہے جمع ہے کوئی جمع ہے مفرد کسی رہا ہے تطلو تطلو یہ یہ یہی تمہیں لارا ہو یعنی کہاں سے آگیا جی یہ عجب جمع کانی ہے تو یہ عجب جمع کا نہیں بیئے سے رسم خطیہ ہے ٹھیک ہے آگے شیاطین جو ہے یہ منصوب مرفوع مجرور کیا ہے بتاؤ جو شیطان پڑتے تھے تو فائل کون ہے یہ شیاطین اچھا شیاطین نوح ہے نا تو فائل ہے کس کہ جمع کا سر قالتی رجال قالتی رجال وقالت پھر رجال جمع کا سر کی طرف جو ہے پہل مونس بھی لہے جا سکتا ہے جماعت کی تابی تطلو شیاطین پھر بھی کر دیا ما تطلو شیاطین شیاطین شیطان جو پڑتے تھے على ملک سلیمان على حکومت سلیمان سلیمان کی حکومت میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ سلیمان بڑا جادوگر ساہر تھا اور انہوں نے جو حکومت کی ہے سیحر کی ویسے کی اور سیحر کی ویسے اور جنات پر بھی انہوں نے حکومت کی ہوا پر بھی حکومت کی تو لہذا انہوں نے سیحر کی ویسے تھی مالے میں انسان جنات ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے اور دوسرا ہے کہ انہوں نے پیچھا کیا مالے میں معلوم تنظیر نے ذکر کیا جو دل میں القا کیا انجل کا معنی لوگ مالے ملک جو دو ملائک دل میں القا کیا کوئی آدھی یہ استضلح اور یہ استضلح نہ کرے کہ شہر کوئی اچھی چیز ہے آسمان سے نازل کیا کرتے حران استضلح شہر کوئی بھی حتر چیز کیونکہ نازل ہوتی استضلح کرنے مالے کرتے باز لوگ یوں استضلح کرتے دیکھو کہ اللہ نے دعوودی کا ذکر لہذا وہ سے ٹھیک اچھی چیز ہے تب تو ذکر کیا ان کو اعظام تو دیتے ہی کیوں دیتے جی بڑا کام کر دیا تم حراب کا کام اس گنجر کو دے دیا شاہ باش تم نے اچھا کام کیا کر رہی سمجھ میں کہ اضافات اکل حیاء بفا الباش تو وہ پیچھے لگے مانا اُلہ مال الملک بابل بابل کے اندر ایراب حارو تو مارو تندو کے نام اچھا یہ دو کوش سہر دیا گیا کیوں دیا گیا تو مختصر لکھ سہر قائل ام دیا گیا یہ دو ملائک تھے بعض نے کہا دو آدمی تھے راج اور دو ملائک تھے ان کا نام حارو تو مارو ان کو جو ہے سہر قائل ام دے کر بھیجا گیا تا وہ سمجھا دے لوگوں کو پہلے تو تنبیہ کہ بھائی اس کو مت سیکھ ہو یہ غلط چیز ہے اس کے بعد بھی وہ سیکھ نہ چاہے پھر ان کو سکھا دے گا لیکن ملائک کا سہر وہ سہر نہیں تھا جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جو کفر کفر نہیں سکھا دے اس کے حلاوہ سہر کے جو دیگر فن اور گروہ ہوتے تھے اوپر کے حلاوہ وہ سکھاتے تھے اور اس لئے سکھاتے تھے تاکہ اس سیکھ کر معلوم کرے کہ نبی موجزہ اور سہر میں فرق ہو جائے نبی اور متنبی میں فرق ہو جائے وہ نہیں سکھاتے تھے من عادم کسی ایک کو حتی یقول آپ پہلے یہ کہتے تھے انہ معنی فتن ہم فتن آزمائش کیا مطلب دو معنی ہے ایک کہ انسان کو تعلیم دینا آزمائش ہے یا نہیں اور یا یہ ہے کہ یہ سیخنا آزمائش ہے نا انہیں چل کر انسان غلطی مبتلا ہو شکتے بلا تک فور معنی تعلیم اسے پہلے کہتے تھے کہ تم تعلیم سے ہر شکر کی کفر نہ کر ہو سکتا ہے کہ تم غلطی میں جاؤ کفر کا سبب بھی اپن سکتا ہے اس کی بوجود اگر کوئی سیکھ نہ چاہے تو موجزہ اور غیر موجزہ میں فرق کرنے کے لئے اجازت فلسفہ یونان میں اللہ جسم نہیں ہے اللہ جوہر نے فلسفہ یونان کے ملائک قدیم مجرد ہے اب قدیم کون ہے مدو اللہ تعالیٰ کی جان تو فلسفہ یونان کوئی ہم تعلیم مدارس میں دیتے نہیں پڑھاتے یاد بھی کرتے حالانگ اس میں بات کبھ کبھرے ہے یا نہیں وہ رد کرنے کے لئے رد تب کر سکیں گے آپ کو کچھ آئے گا تو یہ اسی طرح سے ساہر کے رد کرے آدمی کسی کو بچا رہے سہر کے توفان سے تو اس حد تک جو ہے اجازت کی اور پتہ چلے کہ نبی اور متنبی اور صاحر اور صادق میں فرق آ جائے اس حد تک جو ملائک کو پھیجا گیا تک کی سیکھ رہی یعنی انہوں نے غلط استعمال کے شیطان تو ہے نبی ملائک کا نہیں ہے ہر بغور آکر بناتا یہ اچھی بات ہے بری بات آگے تم وہ اگر کوئی آدمی غلط ہو کرتا ہے تب بھی بتات ہے یہ دوائی ہے یہ ظہر ہے آگے آگے آدمی زہر کھاتا ہے تو قضوع کس کا ہے ٹھیک ہے مائن ماری وزہو وماؤم مزوارین مہی من ذرہ نہیں دے سکتے تھے اللہ کے حکم نہیں سے لیکن یہ ہوا وہ تعالیٰ مولا مائے ذرہ ہوں انہوں نے سیکھا مائے ذرہ ہوں جو انہوں کو ذرہ دیتا تھا اور انہوں کو نفع نہیں دیتا ہوں میرے سیکھا وہ مزر چیز ہے باہب دو آدمی میں جدائی ڈالنا میں بیوی میں لڑائی ڈالنا یہ سیکھا پیسہ لے کر کہ آج کل بھی حضر الباز نہیں کر ٹھیک سنگ دیل محبوب آپ کے خضروں میں بنگالی جان ٹھیک ہے آپ پریشان کیوں ہے یہ بہت ہے آج آجاتے روحانی اور جسمانی عراج سو فیسط دلتی آپ پریشان کیوں اے اولاد کی آج ہوں دلتی اور پیسہ آپ کالور کر کیا پکڑے نہیں جاؤ وَلَقَدْ عَلِمُونْ تَحْقِقِقِ عُلَمَا يَهُود جانتے لَمَن اشْتَرَاهُ وہ آدمی جن نسی اور پسند کیا حَمَّا لَهُفِ الْآخرَتِ آخرَت مِن اِلِمْ خَلْ آقَل کوئی حصہ اس کو لیے کافر ہو گیا نا لَبِي سَمَا شَرُوْ بِي بَعُوْ بِي حَلْقُسَهُمْ بُئِ اَوْا چِزَ بَحْتَرَاهُ اُسْتِ پَلْلِ مَقْدِ نَفْسُ کو لَوْقَانُ یَعْلَمُونْ اگر جانتے تو مختصر طور پر سحر اور حاروت اور معروض پر کب سے رکھا ہونا ضروری اور سحر کی احکام سحر کا لوگ ایمانا سحر کا اسطلاح ایمانا سحر احسان سحر احکام ہے صرف احطلاف ہے ٹھیک جی اور ٹھیک ہے آگے سحر سیکھنے کا مقوم کی ہے کلم کو حرکت دی اسطلاح فی اللغت الکوخز کل ما دق و لا تو فماخذ ہو فہوا سہی کل ما ہر وہ چیز جو باریک و لا تو فماخذ ہو اس کا ماخذ سبب معلوم نہ ٹھیک ہے آدمی اوقع ویڈ فیضبات اللہ بیٹھ کچھ ہے نہیں ہاتھ یوں کر پھر بیٹھ پھر اٹھ تین ڈے دن سکھ 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 سمجھ کچھ ہے جی نہیں یوں کا تو یہ چیلنج بازی نہ کرو کرو میری اوپر سیار کر دکھاؤ ایسا نہیں مر فا امام العمیاء پر سیار ہوا ہے ہمارا عقید ہوا ہے لبید اعصام یہودی کی لیکن آپ اسلام کی امپر جان کیا اس پر میں آپ اسلام کو تقلیق ہوئی وحیج اللہ میں کوئی کمی نہیں ہوئی بدنی تقلیق ہوئی ہے اس میں جو ہے لوگوں نے بخارق روایت کا انکار کیا ہے وہ غلط ہے اس کا کوئی انکار سہر کا سر پیغمبر پر ہوا ہے ٹھیک پیغمبر پر سہر ہو سہر سکتا یہ بھی کرو جو سور بقرہ ہے جو سور آل مران ہے پڑے جادو جناف بھی کرتے ہیں مسئبت بھی انسان بھی کرتے ہیں ٹھیک یہ عجیب معاملہ ہے پچھلے مضائف آمان ضرور ہے تو شہر کیا معنی کل ما دق و لط ف ما خض روح جس کا سبب معلوم نہ اس کو کیا کہتے ہیں سہر شہر کے تین قسمیں اسطلاحی تاریخ و ایجانی معنی ہو نہیں سکتی مارک قرآن مختی شفی صاحب رہی اللہ تعالی علی اس سال پر پر نس صنع جلد الحمد مطالعہ کیا وہ یہ کہا کہ کچھ منطر پڑھ کر کچھ ملائی اروحان سے شیطانوں سے مدد استنداد کر کچھ منطر پر الفاظ پڑھ کر کچھ عمال حرکات کر کچھ اثر ملتب کر دینے کہ آپ کیا رجی شہر شہر کے تین قسمیں کتنے قسمیں تین قسمیں نمبر ایک انقلاف الماہیہ یہ کیا ہے جی دیکھو یہ کیا ہے خلم اور آپ کے پاس ایک عمل ہے ساہر پڑھ کر پھوک دیکھا تو لکڑی ہو یہ خلم سے جو پتھر ہو جائے ممکن ہے انقلاف الماہیہ یہ صرف کے قسم ہے انقلاف الماہیہ کعب احبار فرماتے ہیں کہ چند کلمات حضور علیہ صلی اللہ سلام سے میں نے اس سے نقل ہو کر میرے پاس آگئے اتا گئی ہے اور یہ اسرائیلیات کا واہر ہے یہ میں پڑھتا ہوں اگر بھی یہ نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گرہ بنا لے اس سے پتہ چلا کہ انسان سے گرہ ہو ہو سکتا ہے انقلاب ماریات سہم کی ذری سے ہو سکتے مہتظر انکاری آل سنت اور جماعت اس کے قائم مہتظر سہم کی کوئی حق کا تسلیم نہیں کرتے اور زمانہ حال میں شاید جو علامہ چترون سا ہے علامہ چترون دھڑی سا ہے اس نے کہ سہم رہ کی کوئی حق کرتے نہیں سمجھ مر گیا مر گیا مردوب نفاتحہ علی دبی بڑا انتہائی انتشاق چومن روایت بخاری کی موضوع کرتے اور آن کے تک ایک سو چون روایت اور بھی سارے موضوع اس نے اشتہار دیتے مسلم کی خیار مانا ہو مسلمان کو دیس دیس آئے مسلم مسلم نے شاب کہ دے وقت امان ابن تیمی آئے برنان بخاری کا انکار کرتا ہے ابن تیمی کہاں ہو یہ کیڑا کہاں گھر کہاں اسی کوئی حیثت ہے کتوں کی بھوگنے کی آواز خواب سے آئے بات یہ کہتا ہے واللہ واللہ بھی حقیقت الحاد خزم چیز تو داروں مندی میں آرہا تا بات بیشت بھوگنے بھوگنے میں نے یا مناظرہ کرو یا ادھر میرے چھوک پھر رب الوارس صاحب رحم اللہ حقیقت بھوگنے 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 ادھر بیٹھ کر ملکل شیطان ہو جاتا تو پھر شیطان ظاہر ہوتا ہے اب پھر انسان کا استاد شیطان ہو جائے سب کچھ اسی کہاتا ہے قرآن پولٹ پڑو پھین پھنا کفر کرو سنم سجد کرو پھر وہ وہاں سارا قرآن یہ مکمل کفر سلیمان سے ہر بمان کفر کی اس کے علاوہ کوئی منتر شنکر ہو یعنی کفر وہ نہ ہو ارواح سے شیطان استمداد نہ ہو کوئی ایسی چیز ہو جس یہ آدمی اپنی حفاظت کرسکے تو پھر یہ سے حجی کیا ہے بتاؤ کہ جائیں جی کتنے حد تک جس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ملائک کے پاس جو جہاں تھا وہ کون سکتا جی آجی چلو یہ پانچ منٹ میں بات دور ہاروت اور معروض و قصت ہاروت اور معروض پہ قصت سمجھ در منصور ابن جرے تبری دیگر تفسیروں میں موجود ہے اور شاہ عبدالعزیز محدش دہنبی رحمہ نے ذکر کیا کہ اس روایت کے جو سارے تھرک جمع کیا جائے تو اس کا قدر مشترق تبلغ مبلغ توات 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 تو بعض لوگوں نے انکار کیا اور بعض لوگوں نے اپرار کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جب انسانوں کی عامال خلا کے سامنے پہش ہونے لگے ملائب نے پہلے نجال خلال خلیفہ پر فرمایا تو وہاں آئے جب گناہ کی عامال تو ملائب نے تعجب کر دیا کہ یا اللہ اگر ان کے جگہ ہم ہوتے تو ہم ایسے نہ کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ چلو دو آدمی زبردست کو مختلف مختلف کر دو تمہارے نزدی کو زیادہ جو ہے مختلف داروں انہوں نے دو ملائک کو دے کر کیا ہے ایک نام حروف تھا اور ایک نام رب تعالیٰ نے اس میں ان میں شہوت کی کہ غزب اور یہ سوار کر کی اور آقل کو سے بتھا ان کو زمین پر چار حکوم دے دیا کی کفر نہ کرو شرک نہ کرو زنا نہ کرو شراب نہ دی قطر نہ کرو ٹھیک اور جا کر خیصل نہ کرو جا وہ آگئے زمین پہ آکر کی وہ اپنے پیسلے شروع کر کرتے کرتے کر اور اس میں آزم ہویا دن کو فیصلے کرتے رات کو آزم کر ایک نڈکی کو زہرہ ناوی پتہ چلی گیا کہ یہ کھاتا ہے انتہائی حسین تھی اور وہ اپنے شوہر کی ساتھ کو اس کا مان لکھ ہو گیا جا کر کی پاس آگئے کہ ہمارا فیصلے دیکھ کر تو انہوں نے مطالبہ کیا ٹھیک ہے جی مطالبہ کیا تو انہوں نے سکائی نہیں ہو سکتے جب کی خون جو ہے میرے شرائط وہ پوری کرو ایک کو ازم مجھے سکھاؤ ٹھیک ہے اور دوسرے کہ میرے شوہر اس کو فتل کرو ٹھیک ہے تو پھر میں تمہارا مطالبہ جو ہے اچھا شراب پیلو وہی بات آزمائش انہوں نے افس میں مشہور کرتی کہ قطب مشکل ہے ٹھیک ہے چلو یہ کرتے ہیں کیشہ رکھتے ہیں کیا شراب شراب پیلے آخم جمع عصب آقل پر پردہ آگیا ٹھیک ہے تو کیا کر جی جی ہم قطب ہو جی اور باقی باقی کام نہیں ہوگی اور وہ جو سکھایا تھا وہ پڑھ کر کہ کہاں گے بتاؤ زہرہ گئی وہ جا کر زہرہ ستارہ ہوگیا اس پر صورت مسح ہوگی ستارہ وہ اڑھ لگے تو وہ پرون کام نہیں کی زنا کی مروس تارہ پرون کام نہیں کی ڈے گئے وہاں اور وقت کی پر مر کی پاس جائے سزا سزا تمہیں ملے گی دنیا کی سزا چاہتے آخرت ملائک سوائیدار پر دنیا کی سزا یہ ملطلی ملطلی ایراب کے کسی بند کوئے میں وہاں پر گلٹکا کر دعا دیا ہوئے نیچے سے وہ دعا جو اگر نکل اس وقت وہاں پر یہ کر دیکھ کہ میں صحر بھی سکھا رہا تھا اور یہ کام دی تم کر رہا تو یہ جو کام ہوا ہے یہ وہاں پر یہ قصر ہو ٹھیک ہے محدثین نے اس پر رد کی پانچ چیزوں سے رد کی نمبر ایک ملائک کے بارے میں ٹھیک ایسے تفسیر جو وصول کی خلا میں نے بتایا تب وہ وصول یہ ہے اس لہا سے یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات ہے کہ وہ عورت بدکار تھی تو پھر وہ اپر اوڑی کیسے تیسری بات ہے کہ ان کو جا کر وہاں لٹکایا ہے کہ اللہ میں را را تعلیم کیسے سزا میں ہو ہے تو تعلیم کیسے نہیں سمجھ میں آئے جی جی آدیسی میں جو جواب کی ہے جی لوگوں جس کے بعد کو ٹھیک کہا کہ کہ ملائک ملائک پر رہے ہیں جب ان پر بشریت انسانی بشریت میں آگئے تو وہ یہ کام آجائے نہیں سمجھ میں آجائے جی لے گئے یہ بات کی ہاں چوتھا اعتراض ہے کہ زہرہ ستار روز عزود سے یہ واقع سے پہلے زہرہ نہیں تھا لہذا جب کائنات بنی سورج ستار اس وقت سے موجود ہے ٹھیک ہے جی اب جوابات تو سن کہ سب سے پہلے جو ملائک ملائک کی حالت پر ہو تو پھر جو ہے اب چونکہ انسانی بشری صورت میں آگئی تو گویا کہ مستثنہ ہوئی ہے آپ ملباز ہوتا ہے نا یا نہیں ہوتا ہے گویا کچھ تقسیس ہوگئی اچھا دوسری بات ہے کہ یہ جو عورت آئی تھی اور بدکار کے اوپر کیسی گئی وہ بھائی اس نے کام مقصود اچھا تھا اس میں عظام یاد کرنا اس کی لئے وسیلہ جو ہے اس نے کیا اختیار کیا ہے غلط استعمال اور مقصود کیا تھا اور آپ کو یہ کہنا کیجئے اوپر اعزاز مل ستارہ ستارہ ہے تو ستارہ بن گیا کام بھائی نہیں پہلے ستارہ لیکن عورت ستارے میں حلوق کر گئی اور یہ کہ وہاں پر غار میں تعلیم کیسے دیا اس بھی کوئی اشتباعت نہیں جہلوم میں لوگ بند ہوتے محبوس ہوتے لیکن اسے کوئی تعلیم ہی دیتے یا نہیں جہلوم پر لازم کیا بہرحال فیصلہ کیا ہوگیا روح المانی محمود آل اسی کہتے ہیں من سا تصدق فقط زند ہے جو تصدیق کرے گا وہ کیا ہو جائے جی زندگ ہو جائے بہت سارے تفسیروں میں اس طرح سے لیکن بہت سارے محدثین چونکہ یہ روایت قدر مشترک ہے اس نیاز سے دھڑھا دھڑھا اس روایت کا انکار نہیں کر چاہیے جوزیاد کا انکار آپ کر سکتے ہیں واللہ وہ حقیقت دل ہا 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 ہا